آؤٹڈور میں یہ ہے کہ آپ بچہ جو ہے وہ باہر کھیلنا جا رہا ہے ظاہر ہے اگر وہ گھر سے بچے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ کھلی فضاء میں کھیلے اور وہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے تازہ ہوا ملے گی تازہ جگہ پہ آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے وہ سپیس کیسی ہے سپیس کا مطلب ہے یہ جائزہ لیں کہ اس کے اردگر کوئی گہرے گرنے والی جگہ ہے یا زیادہ پانی ہے یا جنگل ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ کچھ کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں نقصان دے تو وہاں بچے کو اس طرح سے اکیلا بغیر سرویلنس کے نہیں جانے دیں گے پھر جیسے ہم پارک میں لے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سلائیڈز ہیں جھولے ہیں اس طرح کے تو کافی کچھ پرانے سٹرکچر ہوں گے جہاں لوہے کو زنگ لگ جائے کوئی کیل اکھڑ جائیں یا زنگ لگنے کے بعد لوہ وہاں سے کٹ پھٹ جائے تو وہ بچے کے ہاتھ کو بری طرح چاکو کی طرح زخمی کر سکتا ہے تو اس کو پہلے سے ایک نظر دیکھ لینا ضروری ہے کہ کیا ہماری جو بھی جس جھولے کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں کوئی نقصان دے ایسا انصر تو نہیں کہ ان کو نقصان پہنچائے اور جو میٹیریل وہاں پہ آپ کو دکھے گا آپ نے اس کو خوب احتیاط سے دیکھ لینا ہے یا بچے کو پہلے سے آگاہ کریں کہ یہاں پہ یہ خراب ہے اس کے نزدیک آپ نے نہیں آنا پھر یہ کہ دیکھئے جیسے ہم عرض کر رہے تھے کہ ہمارے جو پری سکول کے چھوٹے جو جھولے بچوں کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں یا بہت سی ایسے ان کے لیے کھیل کے لیے کوئی ایکوپمنٹ ہے کوئی سمان ہے تو کئی دفعہ ہم ان کی مینٹینیس نہیں کرتے اب مینٹینیس یہ ہے کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور پھر جیسے بچے ان کو استعمال کریں گے تو وہ ٹوٹے پھوٹیں گے بھی اور یہ کہ ان کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ زانگا آکے کوئی چیزیں باہر نکل جائیں گے کیل باہر نکلیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے مینٹین رکھنی ہیں دیکھیں مینٹینیس بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان کو روز کے اور یہ روز مرہ پر ہونا چاہیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے جی وہ جھولا ٹھیک ہے لیکن دوسرے دن آپ نے نہیں دیکھا ہو سکتا اگلے دن اس کے اندر کوئی بہت بڑی فالٹ آ چکی ہو تو ہم نے اس کو ڈیلی بیسس پہ چیزوں کو چیک کرنا ہے پھر بچوں کو اجازت دینی ہے کہ آپ اس میں جا کے کھیل سکتے ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے چیزوں کا ایکوپمنٹ کا خیال رکھنا ہے ایسے کوئی پرزے ان کے ارگرد نہ ہو جو ان کو چوٹ لگائے والدین کے طور پر یا اساتزہ کے طور پر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آؤٹڈور سیفٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب ہمارے جو بڑے ہیں وہ مسلسل دیکھتے رہے کہ بچے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے دیکھیں کئی دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بچے سلائیڈ پر چڑے ہوئے ہیں یا جھولے پر چڑے ہوئے ہیں ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا اب یہاں میٹیریل کیا سچ کوئی مسلہ نہیں ہے لیکن ان کے بہیوئرز کے پرابلم ہیں ٹرن اس کو پسند نہیں آئی کہ میں اپنی باری پر جاؤں مجھے ہی یہ باری لینا ہے اور اس نے دوسرے کو دھکا دے دیا اور وہ سلائیڈ سے پرابرلی آنے کی بجائے سرکے بل گر گیا تو اس کو گہری چوٹ لگ سکتی ہے تو ایسی صورت میں سرویلنس کا ہونا بہت ضروری ہے پھر یہ کہ آؤٹڈور میں جب بچے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ سلپ بھی کر سکتے ہیں گر بھی سکتے ہیں فسل بھی سکتے ہیں اور تو اور گھاس کے اوپر سے بھی پاؤں فسل جاتا ہے تو اگر کوئی بڑا پاس موجود ہوگا تو فوراں اس کو یا اٹھوائے اٹھنے کو کہے گا یا اٹھائے گا اور دیکھے گا کہ اس کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی اور اگر لگی ہے تو فوری طور پر اس کے پاس فرسٹ ایٹ کی چیزیں موجود ہوں پھر یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر بچوں کو بلکل کھیلنے نہ دیا جائے جب ہم سپیس کی بات کرتے ہیں تو ہم خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ گھر سے نکلا ہے تو سامنے سڑک ہے پارک وارڈ تو ہے نہیں تو اب وہ سڑک کے اوپر کھیل رہا ہے تو ظاہر اب وہاں سے تو ٹریفک بھی گزر رہی ہے گاڑیاں موٹر سائیکلیں لوگ گزر رہے ہیں تو وہ تو تو کریکٹ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو سڑکوں پر کھیلتے ہوئے یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے وہاں سے کوئی اچانک گاڑی گزری یا بڑی ویکل گزری بچہ اس میں اٹک گیا اس نے سمجھا میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں وہ ہوا نہیں اور اس کو چوٹ لگ گئی یا خدا نخواستہ کبھی بڑے بڑے فیٹل حادثات بھی ہو جاتے ہیں تو آؤٹڈور میں تو خاص طور پر والدین کو سپیس دیکھ کے حالات و واقعات کا جائزہ لے کے پھر ہی چھوٹے بچوں کو اور خاص طور پر بڑے بچوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت دینی چاہیے